سعودی عرب سعودی سفیر اور دیگر عالی عہددار بھی موجود تھے آئیے میں وفد اور معاشی ٹیم کے مذاکرات مکمل اعلامیہ آج جاری ہوگا وزارت خزانہ کی جانب سے بھی بیان جاری کیا جائے گا ذراعق کے مطابق پاکستانی حکام نے عالمی وفد کو معاشی کارکردگی پر متمین کر دیا سٹینڈ بائی ارنجمنٹ کے تحت پاکستان کو ایک عرب دس کروڑ ڈالر کی آخری قسط ملنے کے واضح امکانات ہیں موجودہ پروگرام کی تکمیل کے بعد پاکستان آئی ایم ایف سے چار سال کے نئے پروگرام کا بھی خواہش بند حجم ساڑھ ساتھ ارب ڈالر ہوگا آئی ایم ایف کو نشکاری پلان کے تحت ملنے والی رکوم کا حجم اور ٹائم لائن فراہم کر دی گئی وزیراعظم شہواز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا ازلاس آج ہوگا ملکی سیاسی و معاشی شورتحال کا جائزہ لیا جائے گا ذرائع کے مطابق کابینہ ارکان کو آئی ایم ایف وفد سے مذاکرات پر بھی بریفنگ دی جائے گی امریکہ کی آئی ایم ایف پروگرام پر پاکستان کو مکمل تعاون کی یقین دھیانی امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقع آئی ایم ایف کی شرائط اور اصلاحاتی اہداف مکمل کرنے پر تعاون پر تباطلہ خیال پاک امریکہ اقتصادی تعاون کو مزید بسرد دینے کے عظم کا عیادہ پاکستان میں سرمایہ کاری معاشی اصلاحات اور ٹیکس ریفارمز پر بھی بات چی پاکستان کے انتخابات میں بے ضابط کیا ہوئیں آرمی موصلین کو نسب سے زیادہ حلقوں میں مشاہدہ کرنے سے روکا گیا امریکی دفتر خارجہ کے اسسٹن سیکرٹی نے کہا امریکی وزیر خارجہ نے واضح بیان بھی دیا پاکستان میں انتخابی بلد سلوکی اور تشدد بارے فکر مند ہیں پور تشدد واقعات انتخابات سے ہفتوں پہلے ہوئے تھے تشدد اور دھمکیوں کے باوجود چھے کروڑ سے زیادہ پاکستانوں نے ووٹ ڈالے الیکشن کے دن عدالتی حکامات کے باوجود موبائل ڈاٹا سرویس بند کی گئیں اسسٹنٹ سیکرٹی امریکی دفتر خارجہ آج کانگریس کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے عدالتوں میں مقدمات پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدان پٹیل نے کہا پاکستانی عدالتوں میں سیاسی مقدمات کے حوالے سے کہنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں افغانستان کو دہشتگردوں کی محفوظ پناہ گاہ بنتا نہیں دیکھنا چاہتے پاکستان کے ساتھ دہشتگردی کے خلاف تعاون جاری رہے گا وزیراعظم شہباز شریف کا ملک میں سرمیہ کاری کا ویجن پاکستان میں یورو فائیو میار کی آئلی فانڈی کی اپگریڈیشن سینز جیکو پرائیوٹ لیمیٹیڈ کا اپنی دو ریفانڈیز کو ڈیسل اور پیٹرول کے لیے یورو فائیو میار کے مطابق اپگریڈ کرنے کا اعلان سیکٹر میں پانچ چھ ارب ڈالر کی سرمیہ کاری کی راہم بار ہوگی ایک ارب ڈالر لاغت کے منصوبے کو عمل میں لانے کے لیے ایسائی افسی کا قلیدی کردار منصوبہ حکومت اور آئلی فانڈیز کے درمیان فاصلے کو کم کرنے میں موامن ثابت ہوگا وزیراعلا خیبر پکتوخوا علی امین گنڈاپور کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری انصیدار دہشتگردی عدالت راول پنڈی نے نو مئی کے پرتشددت مظاہروں کے کیس میں علی امین گنڈاپور سمیت باعث ملزموں کے وارنٹ جاری کیے علی امین شیری مزاری مراد سعید مصرر جمشید چیما شبلی فراس کو گرفتار کر کے دو اپریل کو پیش کرنے کا حکم وفاقی حکومت حواس باغتہ ہو کر انتقامی کاروائی پر اترائی ہے ترجمان کے پی کے حکومت بریستر سیف کا وزیراعلا علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے پر ردعمل کہا پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تمام کیسز جالی ہیں باعثت بری ہوں گے بریستر سیف کا وانی پی ٹی آئی کو کیپی حکومت کے حوالے کرنے کا بھی مطالبہ کہا پنجاب حکومت سیکیورٹی نہیں دے سکتی تو ان کے حوالے کرے ترجمان پی ٹی آئی کی بھی وزیراعلا کیپی کے وارنٹ چاری کرنے کی مصمت کہا ایسے ہتھ کنڈوں سے قومی وحدت کو نقصان پہنچے گا سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کی اپیلوں پر آج پھر سمات ہوگی گزشتہ روز سمات میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ نے کہا ایسی کیا جلدی تھی جو رات نو بجے بھی ٹرائل ہو رہا تھا یہ وائٹ کولر کیس نہیں نہ ہی مرڈر کیس کی طرح کہہ سکتے ہیں بلکہ یہ مکس ہائیبرٹ کیس ہے حق کے جرا ختم ہو جائے تو آپ کی حق تلفی ہوتی ہے شام کے ٹرائل کی کیا حیثیت ہوگی اس حوالے سے بھی پوچھیں گے کوئٹا سمیت بلوچستان میں چوبیس گھنٹے میں تیسرا زلزلہ ریکٹر سکیل پر شدت پانچ آشاریا چھے گہرائی تیس کلومیٹر ریکارڈ زلزلے کا مرکز کوئٹا سے ایک سو چھاسٹ کلومیٹر جنوب مغریف میں تھا گزشتہ روز بھی پانچ آشاریا چھے اور چار آشاریا پانچ شدت کے زلزلے آئے تھے وزیر داخلہ موسی نکوی کا کہنا ہے کہ ایکس پر پابندی وزارت داخلہ کی اجازت سے نہیں لگی آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے لیکن کسی پر غلط الزام لگانے کی اجازت نہیں دے سکتے مزید کہا پاکستان پر حملہ کردے والوں کو انہی کی زبان میں چواب بلے گا ملک کی خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے امیر باراج ٹیپو قتل کیس میں اہم پیشرف نام صد ملزی ملک سحیل کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا ذرائع کے مطابق ملک سحیل نے احسن شاہ کی ملاقات ٹیفی برڈ سے کرائی احسن شاہ کی ٹیفی برڈ سے پہلی ملاقات روان سال جنوری میں کرائے گئی ٹیفی برڈ کی احسن شاہ سے سات سے آٹھ ملاقاتیں ہوئیں ملک سحیل چار سے پانس ملاقاتوں میں احسن شاہ کے ساتھ تھا رمضان المبارک کے رنگ نانچی ٹو نیوز کے سنگ رحمت رمضان سحیل ٹرانسمیشن میں رحمتوں کی برسا کاری محمد زشان حنیف نے سحیل ٹرانسمیشن کا آغاز لاوت قرآن پاک سے کیا ہرمین شریفین کے مقدس مقامات کے تعرف کے عنوان پر آج روشنی ڈالی گئی ممتاز اینکر جنیر اقبال اور مذہبی سکولرز نے سیر حاصل گفتگو کی شہر میادات نے قوالی سے رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں سما بان دیا ماہ سیام کی برکتیں اور رحمتیں دنیا بھر سے ظاہرین کی سعودی عرب آمد چاری لاکھوں مسلمانوں کی مقہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں دن رات عبادات مسجد الحرام اور مسجد نبی میں عبادات اور درود و سلام سے فضا معتر عاشقان رسول کے روزہ رسول پر درود و سلام کے نظرانے چاروں جانے بروف پرور مناظر امریکی ریپر جونتھن ایڈ سمیتھ نے اسلام قبول کر لیا جونتھن نے خبر کی تصدیق اپنے سوشل میڈیا آئیکان پر کی مصبت پیغامات بھیجے اور محبت کا اظہار کرنے والوں سے اظہار تشکر جونتھن پندرہ مارچ کو کالیفورنیا میں واقع کنگ فہد مسجد میں کلمہ پڑھ کر دارہ اسلام میں داخل ہوئے تھے موسیقی